بھارت کا سب سے ادھک مسلم جنرل سنکھا والا رجے دوستو آپ سبھی کو بتا دے کہ بھارت جنرل سنکھا کے معاملے میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دیش ہے جہاں پر چین ابھی بھی جنرل سنکھا کے معاملے میں نمبر اکی ستان پر موجود ہے دوستو موجودہ سمیں میں چین کی جنرل سنکھا لگ بگ 144 کروٹ کے آس پاس ہے تو وہیں پھر بھارت کی جنرل سنکھا 140 کروٹ کے آس پاس ہے دوستو ویشیدنیوں کا ماننا ہے کہ آنے والے کچھ ورشوں میں بھارت چین کو پیچھے پچاڑ کر جنرل سنکھا کے معاملے میں نمبر اکی ستان کو حاصل کر لے گا وہ سے دیکھا جائے تو بھارت کے جنرل سنکھا کی بات ہوتی ہے تو وہاں کے رہنے والے لوگوں کے دھرموں کی بات ہونا سوابائی ہوئے آپ سبھی کو بات دے کہ بھارت ایک سیکلور دیش ہے جہاں قانون کی نظر میں ہر دھرم سامانے پھر بھی آج کل بھارت دیش میں ہندو مسلم ہوتا رہتا ہے اور ان ہندو مسلم کرنے والے لوگوں کو یہاں تک پتانے کی آخر بھارت میں ہندو اور مسلم جنرل سنکھ کیا کتنی ہے دوستو آپ سبھی کو بتا دے کہ بھارت میں کل 28 راج ہیں تو وہاں پر آٹھ کے اندر شاشت پردیش ہیں تو چلی دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ بھارت کا وہ راج کونسا ہے جہاں صرف مسلم ہی مسلم ہے دوستو ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے ہماری سو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ ایسے ہی جانکارے والے ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچتے رہے دوستو آپ سبھی کو بادہ دے کہ لکش دیب بھارت کا ایک کندر شاشت پردیش ہے جس کا گھٹن ایک نومبر 1956 میں ہوا تھا جو بھارت کے دکشن پچے میں عرب ساغر میں شتی تھے دوستو لکش دیب شترپڑ کے درشتر سے بھارت کا سب سے چھوٹا کندر شاشت پردیش ہے جس کا شترپڑ 32 ورگ کلومیٹر ہے لکش دیب کا مطلب لاکھ دیپوں سے ہے اس کندر شاشت پردیش میں کل دیپوں کی سنکھیا سنیتیس ہے لیکن ساتھ ہی دیپ ایسے ہیں جہاں جن جیون ہے بھارتی پریٹوں کے لیے صرف 6 دیپوں پر جانے کی انمتی ہے اور اندروت دیپ جانے کی انمتی نہیں ہے اس کندر شاشت پردیش کی کل جنن سنکھا 67473 اتنی ہے شترپڑ کے درشتر سے ابھی بھی لکش دیب بھارت کا سب سے چھوٹا کندر شاشت پردیش ہے اس کندر شاشت پردیش میں ویدی منڈل نہیں ہے اس لئے یہاں پر کوئی مکہ منڈل کا پوشٹ ابھی نہیں ہے یہاں کے مکہ پرشاستنی ہے ادھیکاری مکہ پرشاستگ ہوتا ہے جس کا نام فاروق خانے اس کندر شاشت پردیش میں لوگ سبا کی ایک سیٹ ہے یہاں کا اچھے نیائلے کا نام کیرل اچھے نیائلے ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ لکش دیب کی رازدانی کہاں ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لکش دیب کی رازدانی کا نام کورتی ہے دوستو لکش دیب میں زیادہ تر لوگ ملی علم بھاشا کا پریوک کرتے ہیں اور کچھ لوگ انگریزی اور ہندی بھاشا کا اپیوک کرتے ہیں دوستو لکش دیب میں شاہنیو دشم لک ستاون پرتیشت لوگ اسلام دھرموں کو ماننے والے ہیں جبکہ دو دشم لک ستاون پرتیشت لوگ ہندو دھرموں کو ماننے والے ہیں یہاں کے لوگوں کا مک کے پیشہ ناریل کھیتی کرنا اور مسئلی پکڑنا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں لکش دیب کی کول جنرل سنگ کیا کی لکش دیب کی کول جنرل سنگ کیا سال دوہجار بائیس میں ساسٹھ ہزار ساتھ سو تریتالیس اتنی ہے جس میں مسلم جنرل سنگ کیا تریسٹھ ہزار ساتھ سو چوالیس ہے تو وہے پر ہندو جنرل سنگ کا ایک ہزار آٹھ سو تیس اتنی ہے اور انے دھرموں کو ماننے والے لوگوں کی جنرل سنگ کیا ایک ہزار ایک سو انہتر اتنی ہے تو یہاں پر دوستو آج ہم نے اس ویڈیو میں کچھ ایپ سیٹ کی مطابق بھارت کے سب سے ادھک مسلم جنرل سنگ کیا والے راجے کے بارے میں بتایا ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ ایسے ہی جانکار والے ویڈیو آپ کے بعد سب سے پہلے پہنچتے رہے اور دوستو آپ سب کو کیا رکھتا ہے بھارت کے کس راجے میں سب سے ادھک ہندو رہتے ہیں آپ ہمیں اپنی رائے نیچے کمیٹ کر ضرور بات دے تو چینلیے دوستو آج کے سب ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو میں